اکثر جب زندگی کی پریشانیاں مصیبتوں میں لاکر کھڑا کر دیتی ہے تو دادی کی کہانیاں ہمیشہ ساتھ دیتی ہے سکول ویکیشن میں جب بھی ہم دادہ دادی کے گھر جاتے تو ہر رات سونے سے پہلے دادی کے پیار میں لپٹی ہوئی ایک خوبصورت سی کہانی سننے کو دیتی ہے ویسے تو ان کہانیوں میں سے بہت سی کہانیاں مجھے یاد نہیں ہیں لیکن ایک کہانی ہے جس نے زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے یہ کہانی بلکل اس کہانی کی طرح ہے جسے آپ ایک پوٹے ہوئے داد کی طرح جب رات میں تکیہ کے نیچے رکھ کر سو گئے تو اگلی صبح وہ ایک خوبصورت موتی بن کر آپ کو ملے وہ ایپریل میں گرمیوں کی شام تھی گھر پر بجلی چلی گئی تھی تو دادی سارے بچوں کو لے کر برامڈے میں بیٹھ گئی تھی اب ہم سب بچوں کا مند اترہ ہوا تھا کیونکہ ٹی وی پر بارڈر مووی آ رہی تھی اور بجلی چلی جانے کے وجہ سے ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے اور اوپر سے گرمی نے پریشان کر رکھا تھا تو دادی نے کہا کہ چلو میں تم بچوں کو ایک فقیر کی کہانی سناتی ہوں جو ایسے ہی ایک گرمیوں کے مہینے ہمارے گاؤ آیا تھا پہلے تو ہم سب بھائی بہن منہ کرنے لگ گئے لیکن جیسے ہی دادی نے کہانی شروع کی ہم سب خوسمل ڈوب گئے یہ تب کی بات ہے جب میری دادی بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی قریب چھے یا سات سال کی ہوں کی تب اس سال ان کی گاؤں میں گرمیوں کے مہینے ایک بہت ہی پرسد مانے ہوئے اور بُتھیمان فقیر آئے ہوئے تھے جیسے ہی گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ فقیر آئے ہوئے ہیں تو سب وہاں پہنچ گئے ان سے مل لیں فقیر جی بھی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پیپل کے بیڑ کے نیچے بیٹھ کر دل کھول کر سب ہی گاؤں والوں سے مل رہے تھے گاؤں والے بھی ان کے لئے الگ الگ اپہار توفے لے کر آئے تھے اسی بیچ گاؤں کے سب سے جانے مانے ویپاری شری رامداز جی بھی وہاں آگئے رامداز جی کیول ایک اچھے اور بھلے انسان نہیں تھے بلکہ بہت ہی دیعوان بھی تھے گاؤں کا کوئی بھی انسان جب بھی ان سے کوئی بھی مدد لینے گیا ہو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا وہ بھی فکیر جی کے لئے بہت سے اپہار لے کر آئے سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ چوڑ کر فکیر جی کو اپنے گاؤں آنے کے لئے شکریہ کہا اور پھر ان سے کہنے لگے کہ اوہ فکیروں کے فکیر آپ تو پوری دنیا گھوم کر آئے ہیں پورے برمہان کا گیان ہے آپ کے پاس میری ایک درخواست ہے آپ سے میرے ایک سوال ہے جس نے میری راتوں کی نیند دوڑا رکھی ہے کیا آپ مجھے اس کا جواب دے سکتے ہیں فکیر جی مسکر آ کر آگے سے کہنے لگے کہ اب پوچھئے رامداز جی اگر مجھ سے ہو پائے گا تو میں ضرور جواب دوں گا رامداز جی بولے کہ میرے پاس ساری سکھ سمردھی ہے ایک خوشال پریوار ہے ہونہار بچے ہیں ویپار بھی بہت اچھا چل رہا ہے گاؤں والوں کا ساتھ ہے ایشور کی رحمت سے سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک سوال ہے جو مجھے چین نہیں دیتا اور وہ یہ ہے کی ہمارے جیون کا مول کیا ہے اس کا استطف کیا ہے یہ سن کر فکیر جی کچھ دیل یوں ہی بیٹھے رہے پھر کہنے لگے کہ رامداز جی آپ کے سوال کا جواب دینے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا مجھے سوچنا پڑے گا کیا تب تک آپ میرا ایک چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں یہ بولتے ہوئے انہوں نے اپنے جھولے میں سے ایک پتھر نکالا اور رامداز جی کو دیتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ تو ویباری آدمی ہیں آپ کو تو سب لوگ جانتے ہیں میں بہت سے گاؤں میں ہو کر آیا ہوں لیکن کسی بھی گاؤں میں اس پتھر کی صحیح قیمت نہیں پتا چلی کیا آپ میرے لئے اس پتھر کی صحیح قیمت پتا کر سکتے ہیں رامداز جی خوش ہو گئے انہوں نے تورنت فکیر جی کے ہاتھ سے وہ پتھر دی اور کہا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا گاؤں کے بازار میں چلے گئے رامداز جی بازار میں سب سے پہلے ایک پھل والے کے پاس گئے اس سے وہ پتھر دکھاتے ہوئے کہنے لگے کہ پتا ہو پھل والے تم اس پتھر کی بدلے مجھے کیا دے سکتے ہو کیا قیمت لگا سکتے ہو اس کی وہ پھل والا اس پتھر کو پہلے کچھ دیر گھورتا لگا پھر اسے اپنے ہاتھ میں لیا کہنے لگا کہ ایسا کچھ تو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے اس کے بدلے رامداز جی میں آپ کو پاچ کیلو آم دے سکتا ہوں رامداز جی نے اسے شکریہ کہا اور کہا کہ نہیں فکیر جی نے بس اس کی قیمت لگانے کو کہا ہے بیچنا نہیں اس کے بعد رامداز جی جا پہنچے ایک سبزی والے کے پاس سبزی والے کے پاس جاتے ہی انہوں نے پھر سے وہ پتھر نکالا اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ بتاؤ دو سبزی والے تم اس پتھر کے بدلے مجھے کیا دے سکتے ہو سبزی والے نے دور سے ہی اس پتھر کو کچھ دے دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت قیمتی لگتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو دو بوری آلو دے سکتا رامداز جی نے کہا کہ نہیں فکیر جی نے بس اس کی قیمت لگانے کو کہا اسے بیچنا نہیں شکریہ کہہ کر اسے وہ پھر آگے ہو دیا جا کر پہنچے وہ اب ایک کپڑوں کے ویپاری کے پاس ویپاری کو انہوں نے دوبارہ وہ پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ بتاؤ ویرے دوست تم اس پتھر کی بدلے مجھے کیا دے سکتے ہو ویپاری حیران ایک دم کلشی ہوئی آنکھوں سے اس پتھر کو دیکھتا رہا اور کہا کہ ایسا کچھ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے رامداز جی آپ مجھے پتھر دے دیجئے اس کے بدلے میں آپ کو دس میٹر سل کا کپڑا دوں گا رامداز جی نے کہا کہ نہیں شکریہ فکیر جی نے کہا ہے بس اس کی قیمت بتا کرنے اسے بیچنا نہیں سب سے آخر میں رامداز جی چاہ پہنچے اس گاؤں کے سونار کے پاس جیسے انہوں نے سونار کے سامنے وہ پتھر نکال کر رکھا سونار گھبرا گیا اور حیرانی سے پوچھنے لگا کہ رامداز جی آپ کو یہ پتھر ملا کہاں سے رامداز جی نے کہا کہ ارے وہ جو فکیر آئے ہیں انہوں نے دیا ہے کہا ہے اس کی قیمت بتا کرنے سونار نے ترند اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رامداز جی کو اپنے ساتھ دکان کے پیچھے والے کمرے میں لے گیا سب سے پہلے انہوں نے اس پتھر کو ایک لال مکمل کے کپڑے میں رکھا اور اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر اسے نمن کیا پھر انہوں نے کمرے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جیسے انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے بند کی اس پتھر سے ایک خودصورت سے روشنیں نکلی جس سے پورا کمرہ چوندھی آ گیا پورا کمرہ روشن ہو گیا رامداز جی حیران ہو گئے کہ آخر یہ ہو کیسے رہا ہے اور تب سنار نے کہا کہ رامداز جی آپ اس پتھر کی قیمت پوچھتے ہیں یہ پتھر تو بیش قیمتی ہے اگر آپ پورا کا پورا برمہان بھی لاکر ایک طرف رگ تھے تب بھی اس پتھر کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی میں تو بس آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وجہ سے میں اس پتھر کو دیکھ پایا ہوں یہ ایک بیش قیمتی ہیرا ہے رامداز جی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے ترنت اس پتھر کو لال کپڑے کے سہیت اٹھایا اور سیدھا فکیر جی کے پاس بھاگے وہاں پہنچ کر ایک ہی ساس میں بینا رکے انہوں نے فکیر جی کو سب کچھ بتایا اور ترنت ان کا پتھر انہیں لوٹا دیا ہاگے سے اس کو راکھر فکیر جی کہنے لگے کہ رامداز جی ہم سب کا جیون بلکل اس پتھر کی طرح ہے یہ صرف اور صرف ہم پر نربھر کرتا ہے کہ ہم اپنے جیون کا کیا مول لگاتے ہیں اس کی کیا قیمت آگتے ہیں اگر ہم چاہے تو اسے صرف پانچ کلو آم کے بدلے رکھ سکتے ہیں یا دو بوری آلو یا پھر دس میٹر سلکہ کپڑ اور اگر ہم چاہے تو اپنے جیون کو اتنا مولیوان بنا سکتے ہیں کہ پورا کا پورا برمہان بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا جیسے ہی دادی نے کہانی ختم کی ترنت گھر کی بجلی واپس آگئے لیکن ہم میں سے کوئی بھی اٹھا نہیں پہلے ہم نے دادی کو کلے لگایا اور کہا کہ چلو اب ہم سب ساتھ مل کر کھانا کھائیں اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم اپنی جیون کو کتنا value دیتے ہیں کیونکہ دنیا والے لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے لیکن جب تک ہمیں اپنے آپ پر اور اپنی قیمت پر بھروسہ ہے تب تک ہم بے شکیمٹی رہیں گے so believe in yourself value each and everything that you think, dream and achieve